ہیلو دوستو اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بیوٹی کی لیٹس ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ بیوٹی کی لیٹس ویڈیو آپ کو ملتے رہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک شیفر والوں کی پاورڈر فانڈیشن موجود ہے پاورڈر بیس کے طور پر یہ استعمال ہوتی ہے آپ کو یہ بیوٹی سیلونز وغیرہ میں یا آپ کو گھر میں بھی خود کو استعمال کر سکتے ہیں یہ اکثر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس کا کافی اچھا ریزیلٹ ہے پاورڈر والی جو ہیں ان کو برائیڈل بیس کے طور پر استعمال کرتی ہیں آپ اگر پاورڈر میں تیار ہونے کے لیے جائیں تو وہ پاورڈر کی آپ کو بنائی ہوئی بیس آپ کے فیس پر اپلائے کر دیتے ہیں اور جس سے آپ کا جو سکین کی جو لک ہے وہ کافی اچھے سے آ جاتی ہے اور آپ کی جو بیس ہے وہ کافی پرمنٹ بھی رہ جاتی ہے جبکہ وہی بیس کچھ اس طرح کی بہت ساری بیسیں آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں آپ وہ لگاتے ہیں تو ان سے وہ اس طرح کا ریزیلٹ آپ کو نہیں ملتا مگر یہ شیفر والوں کی پاورڈر فانڈیشن بیس ہے پاورڈر کے طور پر ہوتی ہے اندر سے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی پیکجنگ کیسی ہے بڑی خوبصورت پیکجنگ بنائی ہے انہوں نے آپ دیکھ سکتا ہے یہ اندر سے وائٹ کلر کی پیکجنگ میں آپ کو نظر آئے یہ بڑی خوبصورت اور اس کا یہ جو کلر ہے ہمارے پر یہ ایوری ہے ایوری کلر ہر سکین پر چل جاتا ہے اور اگر آپ کو کوئی اور بھی کلر چاہیے ہو تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے کیونکہ اس میں بہت سارے کلر آتے ہیں زیرو ایڈ نمبر آ جاتا ہے چودہ نمبر آتا ہے اس طرح بہت سارے نمبر آ جاتے ہیں جس کی سکین پر جو اپلائے ہوتا ہے وہ اپنا نمبر اس طرح سے اپنی سکین کے ساتھ میچ کر کے لے جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر پاودر فارم میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستو یہ آپ کو اندر سے بلکل پاودر فارم میں دیکھنے کو مل جاتی ہے تھوڑی سے گر گئی ہے اس لیے سوری مگر یہ آپ کو ہر جتنی بھی آپ اس کے نمبر لیں گے وہ آپ کو پاودر فارم دیکھنے کو ملیں گے آپ نے کرنا کیا ہے جس طرح میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں یا آپ نے جس طرح میں نے مکس کر کے اپلائے کیا اس طرح آپ نے اپنے مکس کر کے اپنے فیس پر اپلائے کر لینا ہے اس کو کس کوئنٹیٹی میں نکالنا ہے یہ بھی آپ نے خود اجسٹ کرنا ہے آپ کو یہ کچھ اس طرح سی دکھے گی جو بھی آپ کلر لیں گے اس کا کلر چینج ہوگا آپ نے وہ اپنے سکین کے ساتھ سے لے لینا ہے یہ دیکھیں آپ نے اتنا سا کچھ نکال لینا ہے میرے پاس یہی موجود تھا اس لئے میں نے اس میں اتنا سا نکال لیا ہے تھوڑا سا تو اب میں اس کو مکس کروں گا اور اس مکس کر کے آپ کو اپلائے کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے آپ کی سکین میں کام کرتی ہے اور کیسے یہ آپ کو ریزیلڈ دیتی ہے اس کا ریزیلڈ باقی بیس سے کافی اچھا ہوتا ہے آپ اس کو ویداؤڈ پرائیمر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اگر اس کو ویداؤڈ پرائیمر یوز کریں گے تو یہ کافی اچھا ریزیلڈ دے گی سکتے ہیں اپنے فیس پر اپلائے کر سکتے ہیں یہ آپ کو کافی اچھا ریزیلڈ دینے والی ہے میں اس کو اپلائے کر کے دکھاؤں گا آپ دیکھیں گے یہ کتنے اچھے سے آپ کی سکین میں بلینڈ ہوتی ہے اور کیسے اچھے سے آپ کی سکین میں یہ کام کرتی ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے اچھے سے میری سکین میں بلینڈ ہو رہی ہے بہت ایزیلی آپ کو لگ جاتی ہے آپ کی سکین پر اپلائے ہو جاتی ہے دوسروں کی طرح دوسری لوکل بیسوں کی طرح نہیں ہے کیا آپ اس کو تھپ تھپ کے مطلب کے تھک جائیں اور وہ لگے نہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو ایزی لی آپ کو کسی بھی برش سے آپ کو اس کو مکس کرنا ہے اور برش کے مدد سے آپ کو اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کر لینا اور بڑا ہی ایزی آپ کے فیس پہ اپلائے ہو جائے گی اور آسانی سے آپ کو اچھا سا ریزل دے گی میں آپ کو اس کا بلکل آگے بھی ریویو بھی دکھاؤں گا آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور میں آپ کو اس کو وارٹر پروف بنا کے بھی دکھاؤں گا میں جب کہا ہے کہ وارٹر پروف ہے تو وارٹر پروف ہوگی بھی اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کمپنی کی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پیکجنگ کے اوپر کہ یہ وارٹر پروف ہے تو میں آپ کو اس کو شاور سے چیک کرواؤں گا یہ واقعے وارٹر پروف ہے یا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل آسانی سے آپ کی سکین پر ایجسٹ ہو جاتی ہے آپ کو جو کلر اچھا لگے آپ اپنی سکین کے ساتھ سے لے سکتے ہیں اس سے ڈل کلر بھی آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے میں نے اس سے پہلے آپ کو ایسا کچھ نہیں کیا کہ ویڈیو سکیپ کی ہو یا بند کی ہو یا آپ کے سامنے میں نے اس کے اوپر شاور مارا ہے تو دیکھیں آپ کو بالکل سامنے کلیرلی ریزیلٹ ملنے والا ہے میں اس کو ٹیشو کے ساتھ بھی ریموو کروں گا ٹیشو کے ساتھ ریموو کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسا ریزیلٹی ہے یہ دیکھیں میں نے ٹیشو کے ساتھ بھی اس کو ریموو کیا ہے میں رگڑ رگڑ کے اس کو میں صاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر یہ صاف نہیں ہوتی تو لہٰذا جو پالر میں یوز ہوتی ہیں وہ یہی بیسیز ہوتی ہیں اگر آپ اس کو ایزا اپنے گھر میں یوز کرنا چاہے تو گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا کافی اچھا ریزیلٹ آپ کو ملے گا تو اس کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ہماری ویڈیو بھاقے میں اچھے لگے تو لائک ضرور کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں کیونکہ اس طرح کی لیٹس ویڈیو ہم لاتے رہتے ہیں اللہ حافظ